بلکم بیک ناظرین ایک بار پہلے پروگرام صبح ہدایت میں اور صبح ہدایت کے اس حصے میں اب آپ کی باری ہے آپ کولز کر سکتے ہیں جو بھی پہلے سیگمنٹ گزر ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں اور جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے اخلاقی قدریں اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں اور اخلاقی طور پر ہم پہلے جو ایک ہمارے بزرگ یا ہم سے بڑے جو بھی ایک مضبوط کردار کی عامل ہوا کرتے تھے وہ ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے جو ایک سادگی ہم دیکھتے تھے جو ایک سجنے کا ایک طریقہ کار دیکھتے تھے اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں تھا کہ آرٹیفیشلی یا آپ ظاہری طور پر اپنے آپ کو اتنا زیادہ مضعین کرنے لیکن اندر سے آپ اس کا خیال نہ رکھیں لیکن آپ کی یعنی صیرت پر آپ کا کوئی بھی دھیان نہ ہو لیکن ظاہری طور پر آپ سارا کچھ میک اپ پہ دھیان دے اس میں ہمارا اب یہ جو سلسلہ ہے بہت زیادہ پرسی کی طرف جارے لیکن اس پر بات کریں گے ہمیں اپن غلطی کا احساس تب ہی ہوگا جب اس مرس کے حوالے سے بات کریں گے تو پلیز اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ دنیا میں ترقیہ ہوتی گئیں اور ہم مطلب یہ معاشرہ جو اس میں بھی تبدیلیاں آتی رہی ہیں وہ حالات کے حساب سے اور جس طرح سے یہ نینی اجادات ہوتی رہی ہیں آپ نے دیکھا تو وہ ان چیزوں کا بھی بڑا انسان پر اثر ہوا ہے تو وہ یہ چیزیں جو تھیں ہمارے کیونکہ آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ اس زمانے میں لوگ جو تھے کتے پیار اور محبہ سے مطلب مل کے رہا کرتے تھے لیکن اور فاصلے بھی زیادہ ہوتے تھے سفر کے لحاظ سے لیکن پھر بھی نزدیک کیا تھیں ان میں لیکن آپ دیکھیں کہ فاصلے بہت کام رہ گئے جانے آنے میں لیکن جو آپس کی وہ جو ہیں وہ دوریاں بڑھ گئیں تو وہ دلوں میں گنجائش ملکل نہیں رہی دلوں میں تو یہ وجہ ہونے اس کا پھر یہ ہوا کہ جب لوگوں کی دلوں میں گنجائش نہیں تو فیملیاں جو تھیں وہ بڑھنے لگیں پہلے یہ تھے ساتھ مل کے رہنے کا تھا ایک طریقہ اور طریقہ کہ سب نے مل کے ساتھ فیملی کے ممبر نے رہنا ہے لیکن اب یہ ہوا کہ وہ فیملی آستا آستا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے اس میں یہ سب سے پہلی وجہ ہی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے جیسے کہ تنقید ہے کوئی چیز بھی کسی میں مسئلے میں تو وہ یہ ہوا اور اس کا اثر مغربی ممالک سے بھی بہت زیادہ لیا گیا کچھ جیسے ترقی ہوتی گئی لوگوں نے معاش کے ذریعے میں ہی کسی میں وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ جب گئے تو اس دوسری مغربی ممالک کے جو ان کے اپنے مذہب کے جو تھی ہیں وہ رائج وہ انہوں نے اپنانا شروع کر دی جو آپ کی زندگی پہ اور آپ کی اپنے مذہب پہ انہوں نے اس کو حاوی کرنا شروع کر دیا اور وہ اس سے دور ہوتے چل گئے اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ دوریاں بڑھی اور وہ دلوں میں گنجائشیں نہیں رہی تو انہوں نے اپنی مانیاں شروع کر دی ہیں وہ چیزیں مل کر جو بتاتے تھے بزرگ اس کو وہ سب دھول گئے وہ ساری باتوں کو اور وہ اس کے یہ ہوا کیسے سب نے اپنے حساب سے زندگی گزارنا کرنا کہ نہیں ہمیں کوئی کسی نے نہیں کہنا ہم نے اس طرح سے گزارنی ہے اب اس میں ان کا اخلاق بھی خراب ہوا ان کے جو اسلامی تربیہ تھی اس سے بھی وہ ہٹتے چل گئے کیونکہ بزرگوں کی ایک جو رسپیکٹ تھی وہ ان کے ذہنوں سے اس سے زائل ہونا شروع ہو گئی اور یہ بہت بڑی کہتے ہیں پروردگار کہتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے جس گھر میں یہ بزرگ ہیں سمجھو مانا رحمت کے فرشتے آتے رہیں گے اور یہاں تو یہ را ہے کہ اگر بزرگ ہوئے آپ نے دیکھا ان ممالک میں بزرگ ہیں انہوں کو اول ہومز میں چال دیا لیکن ہمارے مذہب اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان کے عزت کریں ان کی خدمت کریں اور عزت اور خدمت میں ہی ہمیں اس کو عجر بھی دے رہا ہے پروردگار اور ان کی مدد بھی ہو رہی ہے اور ہمیں عجر بھی دے رہا ہے مطلب کبھی پروردگار کا یہ دیکھیں آپ مطلب اس کی جب یہ باتوں میں غور کرتے ہیں تو ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے ایک تو دیکھیں اس میں ایک اتنی سی چیز میں کتنے مسئلے آگئے کتنی مطلب فوائد آگئے ایک تو اٹیشمنٹ آگئی دوسرے ج جزبہ محبت ہو گئی پھر خدمت پھر آپ کے ایک رحمت ہے خاص رحمت ہے آپ کے لئے پھر جب آپ اس اسٹیج پہ آئیں گے تو آپ کی اولاد کی تربیت سامنے آپ کی کے وہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ آگئے ملے بھی ایک اتنی سی چیز میں پروردگار نہیں خدمت میں ہی ہے مل کے رہنے میں ملے بھی کتنی اس میں ایک فلسفہ آپ کو نظر آتا ہے جیسے ہماری سنیری بات بھی تھی نہیں کہ ہم تنقید اب برداشت نہیں کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی اپنا ہے اور ہم کوئی ہماری وہ بھی جیسے ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ شاید وہ بھی تنگ آگے ہیں کہ جاؤ بھاڑ میں جاؤ ہم بھی آپ کو بتانے والے نہیں ہیں جو کرتے ہیں کرتے رہو چلے کالز کا سسلہ بھی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم آساتھ کون ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ کی آواز صاف نہیں آرے بھائی کچھ لائن میں مسئلہ ہوگا آپ دوبارہ کر لیں اگر موبائل سے ہیں تو کسی سگنل والی جگہ پہ آگے کر لیں بہت شکریہ اور جی ناظرین ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں موبائل کالز اور تمام جو سسلہ ہے اگر آپ نے اپنے موبائل سے کرنا ہے تو تھوڑا سگنل والی جگہ پہ آگے کر لیں بات ہم کر رہے ہیں جو اخلاقی قدریں ہیں جیسے ہمارے بزرگوں کے اترام کی سسٹر بات کر رہی تھی کہ وہ باعثہ ہم ان کو ایک بہت ہی بدنصیبی کے غیر ضروری ایک چیز سمجھنے لگے ہیں بوجھ ہے کہ کب ان سے جان چھوٹے ہیں حالانکہ وہ ایک رحمت ہیں اور ان کے تجربات کی وجہ سے وہ ایک پوری زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے تو جب ان کا مشروع کسی بھی معاملہ میں شامل ہوگا تو ہمارا بھلائی ہوگا ہمارا فائدہ ہی ہوگا اور بلکل فارق بھائی بلکہ اب تو ہم شاید یہ کہنے لگیں کہ آپ لوگ بہت اول مائن پیپلز ہیں تو آپ کے مشروعے آپ کو کیا پتا ہمارا ایک جملہ ہوتا ہے تو انہوں کی بتا یعنی آپ کو کچھ پتا نہیں ہے بلکل اور اچھا میں نے ہی بیت نٹ کی ہے میں تمہیں دادی بتایا کرتی تھی کہ پہلے کا دور فارق بھائی واقعی ایسا تھا کہ اتنا اخلاق اور اتنی محبتی لوگوں میں کہ بہت مل جل کے رہتے تھے بہت زیادہ دوست بھی ایسے ہوتے تھے نیبرز بھی ایسے ہوتے تھے جیسے کوئی بہت بلیڈ ریلیشنز لوگوں کے اندر نا بہت ہی زیادہ اخلاق اور محبت کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے لیکن اب میں نے وہ دیکھا ہے کہ اگر نیبرز بھی ہوں گے نا تو ہم کیا وہ جو بھی ہو لیکن وہ ملنا تک نہیں پسند کرتے بات تک نہیں اپنے ایٹیٹیوڈز میں رہتے ہیں ہر وقت اور لیکن اس وقت کا دور تھا کہ جس وقت بہت ہی اچھا اخلاق رہتا تھا ہر وقت کا اٹنا بیٹھتے آنا جانا اور دلوں میں گنجائشیں نہیں اب ہم وہی بات کہ ہم اتنے راز ہیں ہمارے یا پتہ نہیں کیا ہم اپنے آپ کو چھپانے کوشش کرتے ہیں پہلے ہوتا تھا کھولی کتاب تھی اگر کوئی بندہ محلے میں کوئی رشوت خور ہے یا کوئی نشے والا ہے اس سے سارے لوگوں کو پتہ تھا اس سے سارے تنگ بھی ہوتے تھے اس کو اصلاح کرنے کوشش بھی کرتے تھے یا اگر وہ بالکل اصلاح سے باہر تھا تو پھر اس سے ایک قطع تعلقی کا ایک ازار تھا کہ یہ رشوت خور ہے یا اس قبالے سے ہم نے اس سے کیا آنا جانا بند کر دیتے تھے لوگ یعنی اتنی ایک بختگی تھی لیکن اب کسی کے پاس پیسہ ہے کوٹی ہے تین چار منزلہ گاڑیاں ہیں کہیں سے بھی ہیں ہم اس کو سلام بھی کریں گے اسی کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک الٹ ہم حساب کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ بعمل ہے نمازی ہے کم اس کے پاس یہ وسائل ہیں جو دنیا داری کے ہیں لیکن وہ حق حلال سے کماتا ہے اب یہ زمانہ ہے کہ ہم اس کی کوئی عزت ہی نہیں کریں گے اس کو کسی ادارے میں کام کرنا پڑوا جائے یا اس کو تھانے دار سے کوئی واسطہ پڑ جائے اپنے جائز کام کے لیے تو وہ کسی رشوت خور کسی سمگلر کی تو کھڑے ہو کے عزت کرے گا تھانے دار لیکن کوئی باعزت پھٹی کرمیز کے ساتھ جائے گا تو ہو سکتے کوئی پولیس والا اس کو اندر جانے نہ دیں جی کولر آ چکے ہیں اسلام علیکم جی بھائی عباسات کون کہاں سے میرے ناوے کارپاس ہے بھائی میں لندن سے بول رہا ہوں میں تیسری دفعہ یہ کال کر رہا ہوں پتہ نہیں کس قصوں کا فون ہے آپ لوگوں کا کہ میرے آواز نہیں جاری ہوں چلیں جی اب آپ کی کال مل گئی ہے سر ہمارا فون بھی وہی ہے جو آپ کا فون ہے اخلاقی قدروں کی وجہ سے میں ایک اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں اخلاقی قدریں امریکہ اسرائیل اور بانکی مون یہ سیکیورٹی کانسل اچھا ان شیطان کی نسلوں نے اخلاقی قدریں کیا انسانیت کا جنازہ نکال دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اپنے مفاد کے علاوہ انسانیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جانوروں کی نسل ہیں ٹھیک ہے اور عباس آبا ہمارے ساتھ رہیے گا اگر میری آواز آپ سن رہے ہیں جی جی سر آپ اتنا کیوں غصے میں ہم اتنے جلدی غصے میں کیوں آ جاتے ہیں اگر آپ نے میں نے یہ معاملہ نہیں میں ٹیلی فون کالز والی بات کر رہا ہوں یہ اس کا معاملہ میں بات نہیں کر رہا میں جو آپ نے کہا نا تین بار آپ کا فون ملا دی آپ کا فون ہی کیسا ہے آپ کیسے لوگ ہیں یہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہم سب یعنی میں بھی ہو سکتا آپ کی جگہ ہوتا میں بھی یہی کہتا ہے یہ کیا ہے تو ہم میں اتنی جھنجلاہت ہم میں اتنے ڈپریشن ہے ہم اتنے تنگ کیوں آگئے ہیں کہ تھوڑا سا حسلہ نہیں ہمیں انسان ہی ہے سوری وہ انسان مر رہے ہیں فلسطین میں چلیں آپ میری بات ہی نہیں سن رہے مہم وہ اس پر بالکل آپ سے کوئی دور آئے نہیں ہے ہماری فلسطین کا معاملہ میں ٹھیک ہے آپ اس پر بالکل حد بجانب ہیں میں غصے کی بات کر رہا ہوں سر وہ جا بھی چکے تو شاید وہ اس معاملے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے بلکل وہ فلسطین کا معاملہ یہ تمام تو اس میں کوئی دور آئے ہی نہیں ایک جنجلاٹ ہے ہم جیسے کوئی گاڑی آگے خراب ہوگی یہاں پہ تو فورن ہورن بجانے شروع کر دیئے یا ہم ایون روزے سے بھی ہوتے تھے افتاری سے پہلے اگر کچھ نہ کچھ بازار میں ہو گیا وہاں ہی پہ ہم بھول بھال کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اتنا زیادہ ہائپر ہم ہو گئے ہیں یہ بھی ایک اخلاقی منزل تھی نا کہ ہم کول مائنڈٹ ہوا کرتے تھے کسی بھی معاملے کو سلجھانے کے لیے کسی کو ٹائم دیتے تھے اگر کوئی جیسے یہ فون معاملہ تھا کہ اگر وہ سمجھتے کہ ہو سکتا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا یا انہوں نے فورن یہ کہہ دیا ہم کسی پہ لیبر لگانا بہت آسان آپ کیسے لوگ ہیں آپ کیسا ادارہ ہے یعنی ایک فورن مہن لگا کے وہ اس کو پوسٹ کر دیا چال بھئی جا تو یہ بھارا معاملہ ہے وہ کیسا بندہ ہے یعنی اس کا جو ایک سچویشن ہے یا اس کا جو اور آیا اسی فون پہ اور پھر فارگوئی آیا اسی فون پہ تو یہ خلاقی جو ہماری جو قدریں ہوا کرتی تھی کسی کو ٹائم دینا کسی کے لیے بھی تھوڑا سا اس نے ذن رکھنا وہ ختم ہو گیا فارگوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات کے بینہ پہ یہ سب ہو رہا ہے کیونکہ اگر میں پاکستان کی بات کروں کہ روز آنے کی ٹارگٹ کلیمز ہیں کہ جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو بدلہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ خرید سے یہ واپس آئے تو اس کی وجہ سے نا انسان دپریشن کا مریض بن گئے لڑکے ہیں گھر سے باہر جا رہے ہیں وہ دماغ وہاں بھی ہے کوئی اور کام کر رہے ہیں تو اس میں فلسٹرڈ ہو رہا ہے ایریٹیٹ ہو رہا ہے کہ بس ایک ذہن لگاوا ہے وہاں پہ بس اللہ تعالیٰ ساتھ خرید سے تو اس کی وجہ سے نا تھوڑا سے ذہن تبدیل بھی ہو رہے ہیں اور پھر چھیکے وہ پاکستان کی بات ہے لیکن یہاں پہ بھی بہت کام کرتے ہیں ہم بھی ان کی جگہ ہوتے ہیں تو ہم بھی شاید زیادہ جلدی سے ہیپر رہ جاتے ہیں ہم اپنے گھر جائیں بلکہ ایک بار نوک کریں گھر میں وائف نہ کھولے گھر والا کوئی دروازہ نہ کھولے کہتے ہیں کہتے ہیں مارگیز ہوتے ہیں یعنی ہم دو منٹ اپنے دروازے پر بھی بزارت کر سکتے ہیں یہ سب کا معاملہ ہے ایک اور کولر ہیں گھر والا ساتھ اسلام علیکم اچھا کول ڈراؤپ ہوگی کوئی بات نہیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں تو بہت اچھا آج کا موضوع ہے اس چیزوں کے ہمیں بات کرنے تو ہم فائدہ کریں سب سے زیادہ ہمارے جو ضرورت ہے وہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے کیا کہ ہم صبر کریں گے تو ہر چیز بہت ایزی لی ہم وہ ٹیکل کر سکیں گے صبر کا بہت دخل ہے اس چیز میں کوئی چیز بھی لے لیں غصہ لے لیں یا کسی کام کا فوری انجام نہیں ہوتا تو ہم فورا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہم صبر نہیں کرتے بہت شکایتیں شروع کر دیتے ہیں ہم تو اتنی نمازیں پڑھنے ہیں ہم تو پرودگار سے اتنا مانگ رہے ہیں اور پرودگار یہ کہتا ہے ہماری دعا خوبول نہیں کرتا ہم اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں یعنی اللہ سے بھی ہم شکایت اللہ سے بھی شکایت کہ ہم ہی رہ گئے تھے یہ تمام مشکلات کے لیے حالانکہ یہ بات زیب نہیں دیتی ہم کے پرودگار سے شکایت کریں کیونکہ اگر ہم اپنے پر دیکھیں تو ہماری دعاوں کا قبول ہونا کہ کیا ریزہ نے کیوں نہیں ہو رہا ہم پہلے پہلے اس پر اپنے غور کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اچھا ایک وہ پانی کی اپنے بات کی قدرتی تو اب ایک ہیڈ لائن ہے کراچی میں بچوں سمیت چودہ افراد سمندر میں ڈوب گئے اچھا ایک مجھے یاد آتا ہے بڑے جب بھی ہم کہیں جاتے تھے سیر پہ یا سکول کی طرف سے جا رہے ہیں پیکنک پہ یا کسی بھی ہل سٹیشن پہ تو ہمارے بزرگوں کا والدین بیٹا پانی کی طرف نہ جانا کوئی بزرگ پیچھے سے آواز ضرور دیتے تھے کہ موٹر سائیکل آج تا چلانا تو اب ان کی ناسنی سنی ان سنی کرتے کرتے ہم اس نیج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم سب اپنی مرضی کے مالک ہیں کسی کی کوئی وسیعت نصیت ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ حادثات ہے ایک سال پہلے ہم لوگ ٹرپ کا ہی ارینج کر رہے تھے پیکنک کا تو ذران بڑے منع کر رہے تھے نانی وغیرہ کہ بھائی دیکھو مت بناو بھی کیونکہ اس وقت الیکشن کا بھی پاکستان میں تھا تو حالات بھی ذران آساس تھے تھے تو وہی سب بڑے منع کرتے تھے نہیں دیکھو ابھی منعو ابھی پیکنک کا ارینج مت کرو حالات خراب ہیں ہم لوگ اپنی زد پہ آکے کری لیا ہم نے ارینج کے نہیں ہم جائیں گے اور باقی ہم لوگ بھی اسی طرح غصے میں ریٹیٹ ہوتے تھے کہ بھئی آپ لوگ ہر وقت منع کرتی رہتی ہیں لیکن فارق بھائی واقعی جب ان لوگ نے منع کیا نا تو ہمیں ان وقت پہ پتا چلا کہ وہ اچھے کے لیے منع کر رہے تھے اور اس سے آپ یقین کریں لازت تین دن اتنی زیادہ بوم بلاسٹ ہوئے ہیں اتنے زیادہ کہ ہر ایک ایک سیکٹر پہ ہوتا تھا اور آپ یقین کریں گھر میں بیٹھے نا اور مستقل آوازیں آ رہی ہوتی تھیں کہ یہ ہدر بلاس ہدر بلاس ہمارے گھر کے نیچے ہی ایک پارٹی کا وہ بھی تھا دفتر بھی تھا تو بتا ہے خوف میں رہتے تھے کہ اللہ نہ کرے کچھ تو پھر ہمیں خیال آیا کہ واقعی جو بڑے کہتا ہے وہ سج ہوتا ہے وہ کسی سمجھ کے بولتے ہیں تو بعض اوقات ہم جیسے بڑوں کی کوئی نصیت ہے کہ دروازہ بند کر دیا یا نہیں کیا کچھ ایسی چیزیں ان کے عموماً طور پر ہم سنتے رہتے ہیں آپ نے وہ چولہ بند کیا یا نہیں کیا ہو سکتا ہے وہم کی طور پر وہ کہہ رہے ہوں لیکن اس میں بھی بھرپور ایک فائدہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات پھر جب وہ نہیں ہوتے اس دنیا سے چلے جاتے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ بہت ایک سیکیورٹی تھی یہ ایک حصار تھا وہ جو ہم سے ختم ہو گیا اچھا ایک اور جو ہماری اخلاقی طور پر ہم بہت زیادہ آلہ تھے کہ کسی کو بھی دکھ درد کوئی تکلیف ہے کسی ایک غریب کی بیٹی کی شادی ہے تو پورے محلے والوں نے اس کے جہیز کا سامان بنا دیا رشتداروں نے یہ سارا کچھ کر دیا یا کوئی بیمار ہے تو اس کی پوری آیادت کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا تھا اب یہ آج سر سے ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے تو یہ اتنے زیادہ ہم کیوں مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ایک ہمارا خاصہ تو اس سے ہی ہم دور ہو گئے ہیں اس کی دیکھیں یہ مین وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے جو نا فائش شعاری جس میں وہ رہنا چاہتے تھے اس میں رہنا پسند کرتے تھے لیکن جیسے جیسے یہ اجادات ہوئیں اور یہ جو ذہن کھلے اور دوسری چیزوں کو دیکھا تو اس میں ایک ہرس پیدا ہونا شروع ہوئی انسان میں یعنی ہمیں بھی یہ چاہتنا ہے ہمیں بھی اگر ہم پہلے ایک ٹرین یا بس میں سفر کرتے ہیں اب ہمیں جہاز میں سفر کرتے ہیں یعنی مشکل ہو گیا ہمارے مشکل ہو گیا ہم نے بنا لیا اور بس پیسے کی پجاری ہونے لگے یا اگر اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے تو نہیں اس سے بڑا ہمارا ہونا چاہیے لیکن پہلے ایسا کوشش نہیں تھا جس گھر میں جیس میں رہتے تھے یہ گھر میں چار چار فیمیلز رہتی بھی اور وہ بہت مطمئن رہتے تھے اسلام علیکم جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جناب آب کو اور اپنی پیٹیوں کو میں ادبا کے ساتھ سلامیز کرتا ہوں اور دبانہ ہی دنبارہ کہتا ہم آپ لوگ بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ایک اچھے نسان ہیں اور اچھے نسان کی تعریف کرنا شیطان کے لئے موت ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اچھے نسان کی تعریف کریں اور اس کے ساتھ ہو جائے اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑے اور آگے کے ساتھ کھا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے بات یہ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ و بیعت کا محبوب بناو محبوب کے ذریعے سے خلاق کے ذریعے سے کام کے ذریعے سے سیرت کے ذریعے سے جس انشاءاللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت نہیں ہے وہ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں اور عورتیں حضرت فاضماتوزورہ علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں تو دنیا میں جنت ہی جنت ہے پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے جناب اسی خطا جہلے جاتا ہوں اور آپ شہدادو کا شکریہ اور جناب قدب کے ساسرہ میں انکرتا ہوں اللہ حافظ دیکھیں ہمارے بزرگ یہ ہیں ہم سے بڑے ہیں لیکن ان کی زبان دیکھیں ان کے الفاظ دیکھیں کہ اتنا عزت ہمیں ہمیں دے رہے ہیں ہمنا چیزوں کو کہ یہ خود باعزت ہونے کا ایک نشانی ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو عزت دیتے ہیں اور یہ بھی جیسے بات کی جاتی ہے کہ اگر کسی کا ذرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دے کے دیکھو اب وہ ہمیں عزت دے رہے ہیں ہم یہ پکے ہو جائیں یا ہم یاکوب صاحب آئیں تو ہم اٹھ کے ہی نہ کھڑے ہوں یا ہم اپنی آپ کی جو ایک حیثیت وہ بھول جائیں وہ اگر ہماری عزت کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے ہم اس کو لٹائیں کیونکہ وہ ہمارے بڑے بھی ہیں محسن بھی ہیں تو یہ بات ہے اس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتا ہوں کہ اخلاق کے لیہاں سے تم مجھ سے مشاہبہ ہو جاؤ مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ آپ مجھ سے مشاہبہ ہو جائے تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں آپ ضرور فرمائیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اچھا اخلاق مطلب ایک اخلاق آپ کا ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اتنے نزدیک ہو جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑی جو ہے اب بزروں کی لڑی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے جو بارہ امام ہیں ان کی کس طرح سے لڑی جڑی ہوئی ہے کیا کا اول بھی اور آخر بھی ایک ہے مطلب ان کو جوڑ دیا ہے اس کو الگ نہیں کیا یہ بہت ایک وہ ہے کہ آپ انہیں کس طرح جڑے رہنا ہے اپنے بزروں سے مطلب کسی چیز میں اگر غور کرنا ہے تو ہمیں یہ چیزیں ساری محسوس ہوتی ہیں لیکن کیونکہ ہمیں پاس وقت نہیں ہے ٹائم میں یہ سوچنے کا ہم سے غور کریں کیا چیز ہمارے فائدے کی یہ نہ ہو کہ بلکل ہی ٹائم ختم ہو جائے ختم ہو جائے تو جس سے پہلے ہمیں یہ سوچ لیں ہم وہ چیزیں بحال کریں ہمارا یہ اور ہمارے پورا انڈیا پاکستان کا ایک طریقہ ہوتا تھا طریقہ ہوتا تھا جائنٹ فیملی سسٹم کی بات ہوئی بڑوں کا اعترام ہوا اور اس میں جیسے آپ نے بہت بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اخلاق کی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھیں کہ اپنے سے مخالف ترین جو افراد تھے دشمن جو تھے ایک جو بڑی عورت کا میں دوسری تیسری میں جو واقعہ پڑھتے آئے ہیں سنتے ہیں جو کودہ پہنٹی تھی ایک دو دن جو دیکھا تو پھر آپ ان کی عیادت کرنے چلے گئے تو دیکھنے اس سے بڑی مثال اور کیا ہو کہ اتنا بڑا اگر مخالف بھی ہو آپ کی بیرونتی بھی کر رہا ہے لیکن آپ اس کے اخلاق کی وجہ سے آپ اس کو جیت رہے ہیں تو ہم زبان سے جیتنے کوشش کرتے ہیں گولی سے یا گالی سے جیتنے کوشش کرتے ہیں اخلاق سے یہی کہا جاتا ہے کہ خوبصورتی آپ کی مٹ سکتی ہے اخلاق سے لیکن اخلاق کو کوئی چیز رپلیس نہیں کر سکتی ہے اخلاق ایسی چیز ہے اگر آپ نے اخلاق اچھا نہیں رکھا تو آپ پھر کسی طرح اچھے نہیں رہیں گے آپ کا جو ہر پہل ہوئے جتنا بھی اچھا ہو وہ اتنا اچھا نہیں دیکھے گا وہ ہمیشہ نیگٹیف اس میں ہی جائے گا لیکن آپ کی خوبصورتی ہوئی ہے کوئی اور چیز اخلاق اس سے رپلیس کر سکتا ہے اس کے کوئی بھی سانی نہیں بے شک جینا حسین اب بات جاری ہے صبح ادایت میں اخلاق قدروں کی واپس آتے ہیں اور بات کمٹینئی رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بات دیں